ڈراما ساز خلیل و رحمان کمر نے انکشاف کیا ہے کہ جس خاتون نے انہیں بلا کر آغوا کروایا انہوں نے ان سے باتوں کے دوران ممان جاز اور سبا کمر کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ نے ان کے خلاف باتیں کی ہیں ڈراما ساز نے اپنے آغوا اور تشدد کے بعد پہلی بار ایک پوڈکاست میں شرکت کی جس کے مخصر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں خلیل و رحمان کمر متعدد نئے انکشافات کرتے دکھائی دئیے ہیں ڈراما ساز نے کہا کہ جس رات وہ خاتون سے ملنے گے اس رات خاتون نے زد کر کے انہیں گھر آنے کا کہا انہوں نے بتایا کہ رات کو بارہ وجہ خاتون نے انہیں بتایا کہ وہ صبح تک جاگتی رہتی ہیں وہ کسی وقت بھی ان کے گھر آ سکتے ہیں ڈراما ساز کے مطابق کام طور پر وہ پابندی سے فجر کی نماز نہیں پڑھتے لیکن اس رات وہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد خاتون سے ملنے گے اور چار بچ کر چالیس منٹ پر ان کے گھر پہنچے خلیلو رحمان کمر نے بتایا کہ جب وہ وہاں پہنچے تو خاتون گھر میں اکیلی تھی لیکن ان کے پہنچنے کے کچھ لمحوں کے بعد ہی گھر کی گھنٹی بجی اور خاتون نے انہیں بتایا کہ انہوں نے پارسل مگوایا تھا ان کا کہنا تھا کہ خاتون نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہاں متعدد افراد گھوسائے جنہوں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا رامہ ساس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ مسکرہ خاتون نے ان سے گفتگو کے دوران نمان اجاز اور سبا کمر کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ آپ نے ان کے خلاف باتیں کی ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کے اغواہ کا منصوبہ تیشدہ تھا اور اس میں نمان اجاز کا بھی کوئی کردار تھا تو اس پر خلیلو رحمان کمر نے واضح کیا کہ ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ انہیں کنفیوز کرنے اور ان کی توجہ دوسری چانب کرنے کے لیے خاتون نے ان سے نمان اجاز اور سبا کمر کا ذکر کیا ایسا کچھ بھی نہیں کہ ان کا کوئی کردار ہے خلیلو رحمان کمر نے ایک بار پھر کہا کہ وہ نمان اجاز سے ذاتی طور پر نفرت کرتی ہیں ورنہ بطور اداکار وہ انہیں بہت پسند ہیں اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ سبا کمر انہیں ذاتی طور پر پسند نہیں لیکن بطور اداکارہ وہ انہیں بہت پسند ہیں اور وہ ان کی اداکاری کے مردہ ہیں خیال رہے کہ کچھ دن قبل ہی انہیں خاتون کی سربراہی میں ایک گینگ نے ڈراما بنانے کے مہانے بلانے کے بعد اغوا کر کے مبینہ تشکل کا نشانہ بنایا تھا اور ان سے نقدی رقم اور سامان بھی لوٹ لیا تھا خلیلو رحمان کمر کو اغوا کیا جانے کے بعد پولیس نے مقدمہ دائر کرتے ہوئے ان کے اغوا میں ملوث مرکزی ملزمہ خاتون آمنہ عروش سمید دیگر افراد کو گرفتار کر لیا تھا بعد ازاں ڈراما ساز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے عجیب منطق پیش کی تھی کہ وہ بیمار ہیں اور ڈاکٹرز نے انہیں دن میں سفر کرنے سے روکا ہے اس لئے وہ رات کو چار بجے خاتون سے ملنے گئے تھے